پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرت بصیرت پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامنے کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں جو کہ بین الاقوامی ایباوڈ یافتہ ہے اور فاطمہ تظہرہ سلام علیہ بحجت قلبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں والیوم ٹو یعنی حصہ دوم جبکہ والیوم ون حصہ اول ہمارے کاشانہِ بصیرت یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے کتاب یعنی اس کا پہلا حصہ تو وہ آپ ضرور پڑھئے اور اس کے بعد دوسرے حصے کی جانے با جائیے آپ بہت کچھ جانیں گے ہم ریڈنگ کے پارٹ ٹوئنٹی ایٹ پر پہنچ گئے ہیں اور پیج کتاب کا صفحہ نمبر تھری فورٹی نائن ہے یہی پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی لیکن آخر کے جو دو لائنے ہیں وہ اب ہم اس نشست میں اس کے پڑھنے کا آغاز کریں گے اور اسے پہلے کہ میں پڑھنے کا آغاز کروں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم کس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں اور ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ہم نے اکتیس بھی فصل کا آغاز کر دیا تھا جب جس کا عنوان خاتون جنت کی مظلومیت ہے اور اس کے اوپر یہاں پر کل چھتیس روایات دی گئی ہیں یعنی چھتیس نمبر ہم پڑھیں گے جس میں کے کتاب کے صفحہ نمبر تھی ٹوئنٹی نائن سے فور ہنڈریڈن سیون تک لگ بھگ کل سیونٹی سیون صفحات بنتے ہیں ہم پڑھتے ہوئے پہنچ گئے ہیں جو نمبر آپ کو بتایا تھے اس میں سے ٹوئنٹی فور نمبر پہ اور صفحہ نمبر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تری فورٹی نائن ہے جس کی دو لائنیں پڑھ کے ہم اگلے صفحے پہ آ جائیں گے تو آئیے ہم باقاعدہ آپ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں ٹوئنٹی فور نمبر پہ ہیڈنگ ہے کہ ایک اور روایت لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی جماعت میں جب امیر المومنین علی علیہ السلام کو گرفتار کر کے دربار کی طرف لے جانے لگے تو بطول عظماء بطول معظماء سلام اللہ علیہہ نے اپنے شوہر کو ان لوگوں سے چھڑانے کیلئے لوگوں کے درمیان میں وہ چلی گئی اور قنفز سے قنفز نے خاتون جنت سلام علیہہ کے پہلو پر تازیانے برسانے شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ سلام علیہہ کے جس میں اقدس پر سیاہ داخ پڑ گئے اور آپ سلام علیہہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں جس کی وجہ سے حضرت محسن علیہ السلام شہید ہو گئے حوالہ نوٹ کیجئے مرات الاقول جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو بیس اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں ارشاد القلوب کی روایت نمبر ٹوئنٹی فائیو کہ حضرت فاطمہ ظہرہ سلام علیہہ اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہہ علیہ وسلم کی دل کا میوہ اور آنکھوں کی تھنڈک تھی سیدہ ظہرہ مریم کبرہ صلی اللہ علیہہ اور حورہ انسیہ تھی آپ کی ولادت کا مقدمہ جنت کا سیب تھا جن کی شان میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انورٹڈ کومہ کہ اے میری نور نظر اللہ تمہاری رضا سے راضی ہوتا ہے اور تمہارے غزب سے غزبناک ہوتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ میرے جسم و روح کا حصہ ہے جس نے اسے عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی انورٹڈ کومہ کلوز مروی ہے کہ جب سید سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اسما بنت عمیس حضی اللہ سے فرمایا کہ جب میرے قفص انصری سے میری روح پرواز کر جائے تو گھر کی طرف نظر کرنا جب دیکھو کہ میرے جنازے پر جنت کے سندس کا پردہ پڑ چکا ہے اور گھر کی جانب خیمہ جیسا پردہ بن چکا ہے تو مجھے اس خیمے میں لے جانا زینب صلی اللہ علیہہ اور امی قلسوم کو خیمے کی دوسری طرف بٹھا دیا اور بٹھا دینا یعنی اس کا حصہ بھی ہم پڑھ لیں کہ زینب صلی اللہ علیہہ اور امی قلسوم صلی اللہ علیہہ کو خیمے کی دوسری طرف بٹھا دینا اور مجھے وہاں تنہا چھوڑ دینا روایت میں ہے کہ جب سیدہ ظاہرہ صلی اللہ علیہہ کی روح نے پرواز کیا تو خیمہ خود بخود نمودار ہو گیا تو ہم نے مقدوم کائنات کو اسی خیمے میں پہنچا دیا اور اس دوران ان کے تجہیز و تکفین ہنود کرنے کے تمام امور انجام پا گئے آپ صلی اللہ علیہہ کو وہ ہنود کیا گیا جو جبرئیل Rules رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے مسکورہ ہنود کا دوسرا حصہ سلام اللہ علیہہ کے ہنود پر صرف کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ کے غسل کا پانی باغِ بہشت سے زمین کی طرف لائے گیا تھا کافور حضرت جبرئیل علیہ سلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہہ وسلم کے پاس لائے تھے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام دے رہا ہے اور یہ حنوط آپ کے لیے ہے اس کے علاوہ یہ حنوط آپ کے بیٹوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کا ہے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رہلت سے پہلے غسل کر لیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہرہ تھیں اور ہر قسم کی نجازت اور پلیدی سے طیب وطاہرہ تھیں پروردگارِ عالم کا خصوصی کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب وطاہر تھیں جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو الہی اکرام آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامل حال تھا امام نے رات کے وقت انہیں دفن کیا آپ کے جنازے میں جو شخصیات شامل ہوئیں تھی ان کی تفصیل کچھ ہوئیں یا سات نام دیئے ہوئیں امیر المومنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام فور حضرت زینب صلی اللہ علیہ فائیو امی قلسوم صلی اللہ علیہ سکس حضرت فضہ صلی اللہ علیہ اور سیون اسمہ بنت عمیس رضی اللہ رات کے وقت امیر المومنین امام علیہ السلام نے حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا اور سیدہ ظہر حسلام علیہ کا جنازہ پڑھا اس عمر کے اکثر لوگوں کو اطلاع نہیں تھی اور نہ کسی کو ہم نے بلایا دوسرا عمر یہ ہے کہ عوام کے کسی فرد کو نہیں بلایا گیا تھا کیونکہ صدیقہ طہرہ صلی اللہ علیہ نے وسیعت کی تھی کہ فلان فلان اور فلان میرے جنازے میں شریک نہ ہوں علاوہ عظیم وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد و پیمان کی پاسبانی نہ کی وہ اہد امیر المومنین امام علیہ السلام کی حکومت و خلافت کے بارے میں تھا اور پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے میرے حقوق غصب کر کے مجھ پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے انہوں نے میری میراز پر قبضہ کیا میری سنت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا میرے بابا نے اس پر میرے لیے جاگیر فدق کی ملکیت تحریر کی تھی ان لوگوں نے میرے گواہوں کو جھٹلایا واللہ میرے گواہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت امیر المومنین امام علیہ السلام اور ام ایمن رضی اللہ تھی امیر المومنین علیہ السلام مجھے اور حسنین کریمین علیہ السلام کو ساتھ لے کر صبح و شام ان لوگوں کے گھروں کا چکر لگاتے رہے اور وہ اہد و پیمان یاد دلاتے رہے جو انہوں نے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا لیکن ان لوگوں نے بے پرواہی سے کام لیا اے لوگوں ہم پر ظلم نہ کرو ہماری میراز غصب نہ کرو ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے تم رات کے وقت ہماری بات سنتے ہو اور دن کو آرام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو اس کے بعد تم لوگ اپنے غلام قنفس کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے گئے تاکہ وہ تمہاری بیعت کریں لیکن وہ قرآن جمع کرنے میں مصروف تھے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وسیعت فرمائی تھی اس طرح میرے بابا نے اپنی ازواج کو بھی گھر بیٹھنے کی وسیعت کی تھی علاوہ حضی میرے بابا پر اسی ہزار دینار کا قرص تھا اس قرص کی ادائیگی بھی امیر المومنین علیہ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی یہ الفاظ تھے بی بی فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کے خاتون بحش نے فرمایا کہ حکومتی لوگوں نے میرے گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی تاکہ وہ ہمیں اور ہمارے گھروں کو جلا دیں میں دروازے کے کیوال کے پاس کرتی میں اس حجوم کو اللہ کا واسطہ دے رہی تھی کہ ہماری نصرت کرو اور ان ظالموں سے ہمیں بچاؤ کہ اس نے اپنے غلام انفس سے تازیانہ کھینج اور تازیانے سے میرے کندے پر ایسی ضرب لگائی کہ میرے کندے پر ورم آگئے پھر اس نے اپنے پاؤں سے دروازے کو دھکا دیا اور وہ دروازہ میرے اوپر آن پڑا اس وقت میرے صدف عصمت و طہارت میں میرے فرزن محسن شہید میں موہ کے بل گر پڑی اور اس نے مجھے تماجیں پارے جس سے میرے کانوں میں جو بالیاں تھی وہ گر پڑی اتنی دیر تک میرے محسن بغیر کسی جرم و خطہ کے شہید کر دیئے گئے جی ہاں یہ میرے بابا کی امت ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اللہ اور اس کا رسول ان ان سے بیزار ہیں اور میں بھی ان سے بری اور بیزار ہوں یہ سامین ہم نے ارشاد القلوب کی روایات پڑھی اور اب اگلا ٹوئنٹی سکس نمبر پہ ہیڈنگ ہے خاتون جنت کی وسیعت اور امیر المومنین علیہ السلام کا عمل لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علیہ السلام نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں انہیں جنت البقی میں دفن کیا اور بقی میں چالیس نئی قبریں بنائیں جب اہل مدینہ کو سیدہ زہرہ سلام علیہ حق کی رہلت کا علم ہوا تو وہ امام علیہ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے کہا انہا للہ وانہا الہ راجعون ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہمارا مرجع وہی ہے یا علی کیا ہوا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حبیبہ اس دنیا سے رخصت ہوں اور ہمیں علم تک نہ ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند تو ہے ہے ہی نہیں صرف ایک بیٹی تھی جس کے نماز جنازہ میں ہم شریک نہیں ہو سکے یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے واللہ بزر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وسیعت کی تھی میں نے اس پر عمل کیا ہے میں ان کی وسیعت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا بطولِ معظمہ نے مجھے روک دیا تھا کہ فلاں فلاں میرے جنازے میں شریک نہ ہو لکھایا حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ کچھ سقا مسلمانوں کو بلاؤ اور وہ ان قبروں کو کھول کر دیکھیں کہ فاطمہ ظہر صلی اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے تاکہ ہم ان پر نواز پڑھ سکیں جب اس عمر کی خبر حضرت علی علیہ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام غیز و غزب کی صورت میں بقی کی طرف تشریف لائے اس وقت آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ تھا رانکھوں سے آنسو بے رہے تھے امام علیہ السلام نے وہ ابا پہن رکھی تھی جسے آپ کسی آزمائش کے وقت پہنتے تھے تلوار ذرفقار آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اسی حالت میں جب آپ علیہ السلام بقی میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا وہ دیکھو علی آگئے جو بقی میں آگئے ہیں اور انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ ان قبروں سے کسی نے ایک پتھر بھی اٹھایا اس سے جگ کروں گا لکھا ہے کہ جب لوگوں نے علی علیہ السلام کا جاہو جلال دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ مسائب امام علیہ السلام بزبان امام علیہ السلام آئیے مل کر پڑھتے لکھا ہے بقی میں حضرت امام علیہ السلام نے یہ یوں خطاب فرمایا اے غدارو اے فاجرو میری سوال کا جواب دو جب تم نے ہم اہل بیت علیہ السلام پر مظالم کے پہاڑھائے تم نے سیدہ زہرہ تم نے اس ظلم و زیادتی کا حساب دینا ہے ازراہ جبرو اکراہ تم نے ہمارے حقوق پر قبضہ کیا امت نے ہماری مدد کی اور نہ ہمیں اپنا ہمسایہ خیال کیا ہم نے ہمدردی کی گئی ہم سے ہمدردی کی گئی اور نہ ہمارے مراتب کی پرواہ کی گئی اے کاش ابو طالب علیہ السلام کا فرزن آج سے مر گیا ہوتا ان کافروں اور فاجروں سے واسطہ نہ پڑتا ان سب نے حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حجوم کیا اور ان پر مظالم ڈھائے ایسے لوگ ہلاک ہوں اور ان کے ہاتھ ٹوٹ پڑتے بلکہ چور چور ہو جاتے ہم سے دور ہو جاؤ ہمارے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان کے بارے میں ہمارا مرجہ پروردگار عالم اور ناصر اور مدافع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہائے کتنی بڑی مسئبت کہ ابو طالب علیہ سلام کا فرزن اس قدر بے بس کہ اس کی موجودگی میں حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین اور مبارک جسم پر اس قدر تازیان کہ سیاہ نشان پڑ جائیں جن کے مقام و منزلت سے امت آشنا ہے اور زمانہ شاہد و گواہ ہے پس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں اور یہ کیفیت حسین و جمیل ہے پروردگار کی رضا اور خوشنودی میں ہی مسرط اور شادمانی ہے حق ہمیشہ آلہ اور بالا اور پروقار ہے لیکن امت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ باطل اپنی کمیگاہ سے باہر آ گیا ہے جب میں اپنے پروردگار کے حضور پہنچوں گا تو امت نے جیسا سلوک مجھ سے کیا ہے میں اس کی شکایت کروں گا تم لوگوں نے میرا حق غصب کیا ہے اور پھر تم نے میرے سینے میں جو ضربات لگائی ہیں یہ سب کچھ بیان کروں گا وہ بہترین حاکم ہے وہ سب سے زیادہ مہربان ہے انقریب وہ اپنے شاکر بندوں کو جزا دے گا حمد و ستائش کا مرکز و مہور عالمین کا یہاں پہ جو دیا گیا ہے وہ پڑھتے ہیں لکھا ہے السوارم الحامنسہ فی تاریخ احوالات الزہرہ فاطمہ اللامہ محمد رضا بن عبالقاسم بن فتح بن فتح اللہ بن نجم الدین حسینی کمالی اشتر آبادی بریکٹ میں لکھا ہے مخطوط اس کے بعد لکھا ہے نوائب الدہور جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سات عالم جلیل میر جہانی مطبوع مکتبہ صدر تہران ہم پیش ففٹی سکس پہ آگئے ہیں چونٹی سیون نمبر پہ یہاں پر اب لکھا ہے جناب مفضل رضی اللہ کی روایت آئیے مل کر پڑھتے ہیں جناب مفضل رضی اللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا رونے کا عجر و ثواب ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قدر ثواب کہ جیسے شمار نہیں کیا جا سکتا شرط ہے کہ وہ گریہ حق کے لیے ہو جب مفضل نے سنا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور بڑی دیر تک روتے رہے اسی آہو بکا کہ اس صورت میں مفضل رضی اللہ نے پوچھا کہ اے فرزند رسول جس دن ان ظالموں سے قصاص لیا جائے گا تو دن اس دن سے تو لیا جائے گا تو دن اس دن سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ جس دن ان لوگوں نے اہلِ بیعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا تھا یہاں پر یہ سوال یہ نشان ہے تو آگے لکھا ہے صادقی علی محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درست ہے کہ عرضِ کربلا میں ہمارے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی لیکن روزِ سقیفہ اس دن سے بہت زیادہ سخت تھا کہ جس گھر میں امیر المومنین علی علیہ السلام فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ حسنین کریمین علیہ السلام حضرت زینب صلی اللہ علیہ حضرت امی کلسوم صلی اللہ علیہ اور حضرت فضہ رضی اللہ جیسے ہستیاں موجود تھیں اور اسی گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی اسی اسی دن موسن علیہ السلام شہید ہوئے تھے یہ دن ہماری مصیبت کا بڑا دن تھا یعنی یہ دن کربلا کے مسائب کا مقدمہ تھا حوالہ ہے نوائب الدہور جلت مبر ثری صفحہ نمبر ون ففٹی سیون علامہ سید میر جہانی اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں کہ عرصہ محشر میں محسن شہید علیہ السلام کا مقدمہ یعنی یہ ہم مل کر پڑھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام نے فرمایا کہ جب عرصہ محشر برپا ہوگا علم تک کی تمام امتیں حاضر ہوں گی جلال الہی سے ہر شخص کانپ رہا ہوگا نفسی نفسی کی چیخو پکار ہوگی ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی صفوں میں بارگاہ خداوندی میں اجزو انکسار کے ساتھ کھڑے ہوں گے اسی اسنا میں ملیقت العرب بحسن اسلام حضرت محسن علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گی ان کا جسم ان کے خون سے رنگین ہوگا حضرت قطیجہ کے ہمراہ حضرت فاطمہ بنت حضرت حانی رضی اللہ حضرت جمانیہ رضی اللہ حضرت فضہ رضی اللہ حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ اور خسامیہ خے سے آئین میم یہ ہے فریاد کرتے ہوئے بڑھ رہی ہوں گی ان کی پیشانیاں کھلی ہوں گی فرشتے ان کی پیشانیاں کو اپنے پروں سے ڈھاپ رہے ہوں گے اس دوران خاتون جنت گریہ کناہ حاضر ہوں گی آپ سلام اللہ علیہ آہو فریاد کے ساتھ کہہ رہی ہوں گی کہ یہ ہے وہ تمہارا دن جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس وقت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ سلام کہیں کہ یا محسن علیہ سلام آپ آہو فریاد بلند کرو حضرت محسن علیہ سلام کہیں گے پروردگار میں مظلوم ہوں مجھے تیری نصرت و آیانت چاہیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محسن علیہ سلام کو اپنی آغوش ملیں گے اور بارگاہ اہدیت میں ارز کریں گے میرے اللہ میرے مالک ہم نے دنیا میں سبر و تحمل سے کام لیا تھا تیری ذات پر ہمارا توقع رہا اور آج وہ دن ہے جس دن ہر شخص کو اپنے آمال کا بدلہ ملے گا جس نے خیر خوبی سے زندگی بسر کی وہ محفوظ رہا اور جس نے شرارت اور فساد پھیلایا وہ بھی موجود ہوگا اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس وقت بدکار لوگوں کو اپنی ضمیر خود انہیں پکارے گی کہ ان کی بد آمالیوں کی گٹھڑی ان کے سامنے سے ہٹا دو اور اپ مجلسی کی روایت لکھا ہے کہ میں نے اس روایت کو کسی کتاب میں پڑھا ہے میری خواہش ہے کہ اسے منظر عام پر لاؤں لکھا ہے ورقہ بن عبداللہ ازدی کا بیان ہے کہ میں حج بیت اللہ کے لئے اپنے گھر سے نکلا تاکہ عجر و ثواب حاصل کروں میں متاف میم تو علف میں داخل ہوا اور تواف کرنے لگا دوران تواف میری نظر ایک خاتون پر پڑی جو نہایت درجے کی حسین و جمیل تھی اور شیری بیان تھی نطق منطق اور فصاحت میں اپنی مثال آپ تھی اس کی زبان پر یہ مناجات تھی کہ اے کعبہ محترم محافظ مکرم فرشتوں اے کعبہ محترم محافظ مکرم فرشتوں چشمہ زمزم اور مقام ابراہیم علیہ السلام عزت اور عظمت والے مشاعر سب سے بہتر و بر ترہست احمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور آپ کی تیب و تاہر اہل بیت علیہ مسلام کے پربردگار تیری بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مجھے میرے تیب و تاہر سرداروں اور ان کے مہتابی چہروں والے بیٹوں کے ساتھ محشور کرنا پھر لکھا ہے کہ اے حج و عمرہ کرنے والو گواہ رہنا میرے سردار کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں بھلائی اور نیکی میں منتخب اور مختار ہے عزت اور عظمت میں ان کا کوئی مقابل نہیں ہر اثر اور ہر نسل میں ان کا ذکر بلند و بالا ہے یہ سب سرمایہ فخر اور افتخار ہیں یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز والک ورقہ بن عبداللہ نے کہا میرا خیال ہے کہ تم اہل بیت رسول کے مکتب سے وابستگی رکھتی ہو اس نے جواب دیا میں ان کی کنیز ہوں میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں فضا ہوں اور مغدوم کونین حضرت فاطمہ زہرہ کی کنیز ہوں جو سرور کائنات کی دختر ہیں ان پر اور ان کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شہر نامدار علیہ السلام اور ان کی اولاد پر میں نے کہا مرحبا خوش آمدید کیا عزت اور عزمت ہے آپ کی مجھے آپ کی نتق و منطق سدنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور اشتیاق ہے میری خواہش ہے کہ میں آپ پر کچھ سوال کروں اور آپ مجھے ان کے جوابات دیں جب آپ تواف سے فراغ پالیں تو آپ سوکل تعام میں آ جائیں میں بھی وہاں آ جاؤں گا خداوند عالم آپ کو اس کا بہت زیادہ عجر عطا فرمائے گا ہم پیش 360 پر آگے ہیں لکھا ہے ورقہ کا بیان ہے کہ جب میں تواف سے فارغ ہوا تو میں ان کی خدمت میں پہنچ گیا میں نے انہیں سلام کیا اور اپنی طرف سے انہیں حقیر حدیعہ پیش کیا اور عرص کیا کہ میرے اس حدیعے کو صدقہ نہ سمجھیں بلکہ نظرانہ سمجھ کر قبول فرمائے میں نے انہیں کہا اے فضاء رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر پر جو گزری وہ مجھے بیان فرمائیں تو جناب ورقہ کا اچھ کی بن گئی انہوں نے روتے ہوئے کہا اے ورقہ تم نے میرے قلب و جگر کے زخموں کو تازہ کر دیا ہے یہ وہ زخم ہے جو کبھی مندمل ہونے والے نہیں ہیں تم نے میرے خاموش غموں کے سمندر میں توفان برپا کر دیا ہے تمہارے اس سوال نے میرے خوابی دادل میں نیزہ چبھو دیا ہے جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ میں تمہیں بتاتی ہوں میری ہر بات توجہ سے سننا لکھا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضیرت القدس کی طرف رہلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت علیہ السلام پر قیامت سغرہ سے کچھ کم نہ تھی ان پر مسائب و علام کی بجلیاں کوندی درد و اندوح کے بادل گرجے کرب و بلا کی آنڈیاں چلیں اہلِ بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوٹے بڑے حیرانوں پریشان اور سرگردان ہوئے سب ہی دھانے مار مار کر روئے تازیت کرنے والے کم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت علیہ السلام اہباب اولیہ اور اقارب پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ان کا ہر ہر فرد رو رہا تھا اور آہو آہو فریاد بلند کر رہا تھا بس جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی وہ غموں کے شکنجے میں پھسا ہوا تھا یہ تو حال ان لوگوں کا ہے جو در والے والے تھے اور ان کا حال جو کہ گھر والے تھے ان کے لیے تو الفاظ ہی نہیں کہ جن کے ذریعے ان دردناک مناظر کی میں تصویر بنا کر پیش کروں پھر لکھا ہے کہ حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا مرکز و مہور تھی وہ بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وسلم جو ان کے ہاتھوں اور پیشانی کو وہ سے دیتے تھکتے نہ تھے بلکہ اپنی تھکاوٹ اپنی دختر کی زیارت سے دور فرماتے تھے آج وہی دختر یتیم ہو چکی ہیں صحاب رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ان سے اٹھ گیا ہے اب وہ رنجو اندوہ کے سمندر کے گرداب میں ہیں انہیں وہ ساحل رحمت میں اثر نہیں جس سے وہ لنگر انداز ہو سکیں جون جون بابا کی رہلت کے دن گزرتے ہیں ان کے زخم و اندوہ میں اضافہ ہو رہا ہے اب ان کا اوڑنا بچھونا ان کے دن اور رات صرف اور صرف اپنے مہربان بابا کی یاد میں گریہ اور آہو فریاد میں گزرے لکھائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے سات سیون دن تک سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے کوئی چیز نہ کھائی اور نہ نوشے جان کی جیسے جیسے مہربان بابا کی رہلت کے دن بڑھتے رہے ویسے ویسے ہجر و فراق کے درد بڑھتے رہے دن بدے نہ ہو بکا میں اضافہ ہوتا رہا اسی سوگواری میں سات دن گزرے جو ہی آٹھویں دن کی صبح ہوئی تو آپ سلام اللہ علیہ نے استراب اور بہتابی کے ساتھ رونا شروع کر دیا جب اب سبر و زبط کے بندھن ٹوٹ گئے ہیں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ایسی فریادیں کہ سننے والے کے جگر پھٹ پڑے نتقو منطق اور لبو لہجہ وہی جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جسے سن کر زن و مرد بچے اور بوڑے اپنے گھروں سے نکل پڑتے سب فریاد کرتے اور دھاڑے مار کر روتے لوگ یہ سمجھتے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک قبر کے کہ عورتوں کے پردے محفوظ رہیں عورتوں اور بچوں کے رونے سے کورا امبر پہ ہو جاتا جب دخت رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہربان بابا کو ان لفظوں کے ساتھ خطاب کرتی انورٹڈ کومہ اے میرے مہربان بابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بلقاسم اے بیوہ عورتوں اور یتیموں کی ڈھارس اے بے قصوں کی فریاد رس اے صاحب قبلہ اکاب اے صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آپ کے ہجر و فراق میں بے شینوں بے قرار ہے اب کون ہے جو آپ کی دختر کا پرسان حال ہوگا یہاں پر انگویٹڈ کومہ کلوز ہو گیا تو لکھا ہے کہ تو سننے والے پر رقت تاری ہو جاتی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے بطول معظمہ سلام اللہ علیہ اتنا روتی کہ آنکھ آنسوں سے لبریز ہو جاتی اور اپنے گھر سے باہر آ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آتی تو کبھی آپ کی نگاہ بابا کے ہجرے پر پڑتی اور کبھی ممبر پر تو روتے روتے غش کر جاتی مستورات چاروں طرف سے دوڑ کر آتی اور خاتون جنت کے اوپر پانی چھڑکتی جب غش سے افاق ہوتا تو آپ سلام اللہ علیہ کھڑی ہو جاتی اور کہتی بابا جان اب میں کمزور ہو چکی ہوں میری حالت کو دیکھ کر میرا دشمن تو خوش ہے بابا جان میں تنہ ہو چکی ہوں میرا کوئی پرسانے حال نہیں ہے میری آواز بیٹھ گئی ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے راحت اور استراحت کے زمانے گزر چکے ہیں بابا اب زندگی دوبھر اور دنیا تیرہ و تاریخ ہو چکی ہے اے بابا جان سواللہ علیہ وآلہ آپ کے بعد مجھے کوئی مونے سو غم خار نہیں ملا کوئی میرے آنسوں پہنچنے والا نہیں ہے اب میں کمزور ہو چکی ہوں میرا کوئی سہارا نہیں ہے بابا اے مہربان بابا آپ کے بعد قرآن کریم کے محکمات کو مٹایا جا رہا ہے حضرت جبریل علیہ سلام کے آمد و رفت کے مقام کو ویران کر دیا گیا ہے حضرت میکائل علیہ سلام کی جگہ کا احترام ختم کر دیا گیا ہے بابا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ دنیا بدل گئی ہے اسباب فنا ہو چکے ہیں لوگوں نے مجھ پر اپنے گھروں کے دروازے بند اور آہیں بھرنا ہے میری نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں بابا جان آپ کی جدائی کے غم میں فنا ہو چکی ہوں یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد سیادہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے بلند آواز میں یوں مرسیہ پڑھا سمجھ یہاں پر اس وقت ریڈنگ کے دوران میری اپنی بھی کیفیت بہت مختلف ہے اس لئے میں اس وقت یہ مرسیہ اس نشست میں نہیں پڑھ پاؤں گی اگلی نشست میں ملتے اور اس کو مل کر پڑھتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان